ناظرین و سامعین پروگرام یادِ الٰہی دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یعنی وائے ڈبل اے ڈی سپیس ای سپیس آئی ل اے اچ آئی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے تاکہ پروگرام یادِ الٰہی آپ دیکھ سکیں سوالات کے جوابات دیکھ سکیں سن سکیں جان سکیں اسی طرح مختلف موضوعات پر جو پروگرامز موجود ہیں ان سے آپ رہنمائی حاصل کر سکیں جی ناظرین و سامعین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج ایک نیک عادل حکمران سلطان شمس الدین التمش یا التتمش علیہ الرحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے اس سے پہلے چونکہ آپ نیک حکمران ہیں عادل انصاف کرنے والے حکمران ہیں تو ان خصوصیات کا ہم جائزہ لیں گے قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے اور اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشنی میں حکمرانی اصل میں اقتدار آلہ کا مالک حقیقی اقتدار جو ہے اور اصل قدرت جو ہے اور ہر چیز پر جو قادر ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکات ہے اللہ سبحانہ وتعالی بارہا فرماتا ان اللہ علا کلی شہین قدیر بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے کیونکہ اس ساری کائنات حست و بود کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمایا ہے پیدا فرمایا ہے تمام کائنات کا خالق وہی ہے مالک وہی ہے رازق وہی ہے معبود وہی ہے تو بس جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز ایک الیکٹرونک ڈیوائز کوئی بھی ہمارے گھرے لو ہوم اپلائنسز گھر کے استعمال کی جو الیکٹرونک کی چیزیں ہیں واشنگ مشین ہے ریفریجریٹر کوئی بھی چیز آپ لے لیں حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز جو کمپنی اسے تیار کرتی ہے جو لوگ جو انجینئرز اسے بناتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایک مینول دیتے ہیں اور ایک بک دیتے ہیں بک لیٹ دیتے ہیں اس کے اوپر اس چیز کے استعمال کرنے کی طریقے بھی موجود ہوتے ہیں میتھڈز بھی ہیں انسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں ہدایات بھی ہوتی ہیں اور لکھا وہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو اس کے مینول اس کے ہدایت نامے کے مطابق اس کی انسٹرکشنز کے مطابق استعمال کیا جائے تو پھر یہ چیز زیادہ عرصے تک قابل استعمال رہے گی خراب نہیں ہوگی اور بہتر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دے گی تو بلا تشبیح و بلا تمثیل اللہ سبحانہ وتعالی جو ساری کائنات کا تخلیق فرمانے والا ہے اسے پتا ہے کہ اس کائنات کا نظام کیسے چلنا ہے کیسے چلانا ہے اسی کائنات کے نظام کے لیے حالانکہ خود اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے لیکن یہ اس کا نظام قدرت ہے قانون ہے کہ اس نے مختلف کاموں کی ذمہ داریاں مختلف لوگوں مختلف فرشتوں حتیٰ کہ انسانوں کو بھی ودیت فرما دی ہیں اس میں دیکھئے بارش برسانے کا کام جو ہے وہ ایک فرشتے کے ذمہ اسی طرح روح قبض کرنے کا کام حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے ذمہ اسی طرح قیامت کے دن جو سور پھونکا جائے گا حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمہ اسی طرح انبیاء و مرسلین علیہم صلات و تسلیم پر جو وحی بھیجی جاتی ہے وحی کا نزول ہوتا ہے سیدنا جبریلی علیہ السلام لے کر آتے رہے اسی طرح دیگر فرشتوں کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی باقی اگر کچھ فرشتے ہیں تو بلکہ سارے فرشتے ان کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے جیسے وہ خود قرآن مجرد فرقان حمید میں ان کا یہ قول موجود اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں تو یوں یہ ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی اسی طرح انسان کی بھی ڈیوٹیاں اللہ سبحانہ وتعالی نے لگائیں انبیاء مرسلین علیہ السلام والتسلیم جو سید البشر ہوا کرتے ہیں کوئی بھی عام انسان ان جیسا نہیں ہو سکتا ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں ان کے جو صحابہ اکرام ان سے جو فیضی آفتہ ان کی اپنی ذمہ داریاں امت کے اولیاء اکرام جو ہیں ان کے اپنی ذمہ داریاں ہیں فقہاء علاماء ان کی اپنی ذمہ داری ہے یوں ہر ہر طبقے کی اپنی اپنی ذمہ داری ہیں حتی کہ اسلامی معاشرے کی بات کریں تو حکمران کے ذمہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس نے سر انجام دینی ہیں ریایہ کے ذمہ کچھ فرائض ہیں جو انہوں نے سر انجام دینے ہیں تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ہر انسان ہر ہر مسلمان کائنات کے ہر ہر ذرے ہر ہر مخلوق کی ذمہ داریاں ہیں فرائض ہیں ڈیوٹیز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر آئید فرما دی ہیں تو یوں ہی اس خطہ زمین پر خطہ ارض پر جو مسلمان حکمران ہیں ان کو حکمرانی انہوں نے کیسے کرنی ہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے ذریعے آپ کے اسوہ حسانہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں حکمرانی عطا فرماتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں جو نظام صلات کا ہے اس کو وہ اختیار بھی کرتے ہیں خود بھی نمازی ہوتے ہیں نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں اور اس نماز کے نظام کو بھی قائم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وعات الزکاہ زکاہ بھی دیتے ہیں اور ایسا سسٹم وضع کرتے ہیں ایسا نظام بناتے ہیں کہ جس میں زکاہ جو دینے والے ہیں ان سے زکاہ لی جائے اور جن کو جو مستحقین ہیں ان تک وہ زکاہ صحیح طریقے سے پہنچائی جائے یہ بھی مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے یہ پھر وام عروب المعروف کہ جن کو زمین میں اقتدار بخشا جاتا ہے جو حکمران بنتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے ذمہ یہ بھی کام ہے کہ وہ معروف نیکی اچھائی کا حکم دیں گے خود بھی نیکی کرنے والے ہوں گے اپنی ریایہ کو لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے پھر فرمایا وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ خود بھی وہ برائیوں سے بچنے والے ہوں گے منکر بورے کاموں سے بچنے والے ہوں گے گناہوں سے بچنے والے ہوں گے اور اپنی ریایہ کو اپنے جو ان کے زیر اقتدار ہیں لوگ ماتحت ہیں عوام ہیں ریایہ ہے ان کو بھی وہ برائی سے بچنے کا حکم دیں گے تو یہ چار کم از کم ذمہ داریوں کا تذکرہ یوں اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ جسے بھی اقتدار دیا جائے نماز، زکاة، عمر بالمعروف، نحی عن المنکر یہ چار فرائز جو ہیں یہ بخوبی سر انجام دے اور پھر فرمایا ولی اللہ ہی آقیبت العمور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمام کاموں سے بخوبی آگاہ ہے اور پھر ان کا انجام، ان کا بدلہ، ان کا سیلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا اگر ایک مسلم حکمران اللہ کے ان احکام کے مطابق حکمرانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے تو پھر ولی اللہ آقیبت للمتقین بہتر آقیبت جو ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے ان کے لیے بہتر انجام ہے لیکن اگر کوئی رزق برعکس اچھے طریقے سے اللہ کے حکامات کے مطابق حکمرانی کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا تو پھر اس کا سلہ اس کی جزا اس کا بدلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی مالکی یومی دین ہے وہ انصاف کے دن کا مالک ہے وہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا وہ ہر ہر انسان ہر ہر مسلمان حتیٰ کہ اگر حکمران بھی ہوں تو ان کے جو فرائز ہیں ان کے مطابق اگر اچھے کام کی ہیں اچھے طریقے سے فرائز سے انجام دی ہیں تو اچھا سلہ ملے گا اچھا بدلہ ملے گا اچھا عجر ملے گا لیکن اگر اچھے کام نہیں کیے تو پھر برا بدلہ ان کو ملے گا سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے فرامین مبارکہ بھی اس سلسلے میں ہماری بہتر طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں آپ نے یہاں تک بھی فرما دیا کہ جو نیک حکمران ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جو نیک حکمران نہیں ہے اپنی رعایہ پر ظلم کرنے والا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اسی طرح فرمایا اچھا حکمران تو وہ ہے جو اپنی رعایہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے عدل و انصاف کا معاملہ کرے اور اس کی رعایہ کو اس سے سکھ چین نصیب ہو اتمنان نصیب ہو اور پھر فرمایا برا حکمران وہ ہے بدنصیب حکمران وہ ہے کہ جس سے اس کی رعایہ جو ہے وہ ناخوش ہو اس کو خوشی حاصل نہ ہو اس کو سکون حاصل نہ ہو سکھ حاصل نہ ہو بلکہ اس عوام کی رعایہ کی تغالیف میں مزید اضافہ ہو اسی طرح عدل و انصاف کے بارے میں آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ عدل و انصاف تو یہ ہے کہ ایک غریب اور ایک عام انسان بھی بہ آسانی عدل و انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹا سکے اور اسے بلکل آسانی کے ساتھ بلا معافضہ عدل و انصاف جو ہے وہ اسے اس کے گھر کی تحلیز پر بہم پہنچایا جائے یہ اسلامی اصول ہیں یہ قوانین ہیں یہ ذابطیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر یورپین کنٹریز نے ان قرآن اور احادیث سنت اور صحابہ اکرام خصوصا سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ ان کے اصول اور ذوابط جو ہیں حکمرانی کرنے کے ان کو اپنا لیا ہے عدل و انصاف کا دور دورہ ہے تو وہ سلطنتیں وہ ریاستیں وہ موالک بظاہر صرف انصاف کرنے کی وجہ سے عدل و انصاف اور اسلامی جو قوانین ہیں ان کو اپنانے کی وجہ سے وہاں پر عدل و انصاف بھی ہے امن بھی ہے سکون بھی ہے وہاں کے معاشرے کے لوگوں کو مکمل ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو بہم پہنچائے جاتے ہیں اسی لئے تو سیدنا عائل المرتضاء کرم اللہ وجل کریم نے غالباً فرمایا تھا کہ کفر کے ساتھ معاشرہ چل سکتا ہے ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتا یعنی یہ موالک اگرچہ کفر ملت کفر پر مشتمل ہیں لیکن کیونکہ انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اسلام جو ہے اللہ بھی انصاف کو پسند فرماتا ہے تو یہ اسلام سلامتی کا دین ہے یعنی عدل و انصاف کیا جائے گا اللہ کے احکامات کی تعمیل کی جائے گی تو سلامتی ہی سلامتی ہوگی سب ہی کے لئے تو جن لوگوں نے اس چیز کو اپنا لیا وہاں پر اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو دنیاوی طور پر اس دنیا میں ان کے لئے سلامتی ہے عدل و انصاف ہے بہتری کا معاملہ ہے لیکن جب اس چیز سے مو موڑا جائے چاہے وہ مسلم حکمران ہو مسلم ممالک ہو یا غیر مسلم حکمران غیر مسلم ممالک ہو جہاں ظلم ہو جہاں ناانصافی ہو جہاں حکمرانی کے اصول جو قرآن و سنت میں موجود ہیں ان سے روح گردانی کی جائے تو پھر وہ معاشرے جو ہیں ظلم و ستم کا بھی شکار ہو جاتے ہیں ناانصافی بد امنی بے سگونی کا شکار ہو جاتے ہیں جنگ و جدل کا شکار ہو جاتے ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلم ممالک کو اپنے احکام اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق ان کی تعالیمات کے مطابق ہمارے حکمرانوں کو رہنمائی بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق حکمرانی کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے انہی آدل نیک حکمرانوں میں حضرت سلطان شمس الدین الطمش علیہ رحمہ بھی شامل ہیں ناظرین سوامین سلطان شمس الدین الطمش رحمت اللہ علیہ آپ ترکستان میں پیدا ہوئے علم خان وہ بھی بہادر شجا حتیٰ کہ اپنے قبیلے کے سردار جنگجو اور پھر آپ کا معاملہ یہ ہوا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو غلام کے طور پر کہیں بیچ دیا اور یوں ایک جگہ بکے پھر وہاں سے بکتے بکتے غزنی افغانستان پہنچے وہاں سے پھر دہلی پہنچے دہلی میں پھر قطب الدین اعبق انہوں نے آپ کو خرید لیا اور حسن و جمال میں بھی بہت یکتہ تھے بہت خوبصورت تھے اور ایک بڑے قبیلے کے فرزند تھے اس کے علاوہ ذہانت فتانت اسی طرح شجاعت بہادری یہ بھی اپنے والد اور اپنے قبیلے سے وراست میں ملی تھی تو بس قطب الدین اعبق نے اپنے ساتھ شامل کیا اہستہ اہستہ چھوٹے سے بڑے عہدوں کی جانب آپ کا سفر جو ہے وہ جاری رہا حتیٰ کہ آپ کی فہم و فراست آپ کی ذہانت فتانت بہادری کو دیکھتے ہوئے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ قطب الدین اعبق نے اپنا جو حفاظتی دستہ تھا اس کا سرورہ آپ کو مقرر کیا آپ نے یہ بھی ذمہ داری بڑے احسن اور بہتر طریقے سے سرانجام دی پھر اس کے بعد قطب الدین اعبق نے آپ کو ازاد کر دیا ازاد کرنے کے بعد آپ کی قابلیت اور جوہر نمائن ہوتے گئے تو پھر ایک وقت آیا کہ قطب الدین اعبق نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی آپ سے کر دیا یعنی اپنا داماد بنا لیا اور پھر حکومت کی باگ دوڑ میں آپ شامل ہوئے حتیٰ کہ قطب الدین اعبق علی رحمہ ان کی رہلت کے بعد ان کا جو بیٹا تھا وہ صحیح طریقے سے حکومت نہ سنبھال پایا تو پھر بس غالباً گیارہ سو بیس میں یا بارہ سو بیس میں بارہ سو بیس میں بارہ سو گیارہ میں آپ نے زمام حکومت سنبھالی بارہ سو گیارہ عیسوی میں اور تقریباً چھبیس سال تک آپ جو ہیں وہ بارہ سو چھتیس تک حکمران رہے اس دوران آپ کی نمائع وصاف نمائع خوبیاں وہ کیسے سامنے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اکثر درود پاک ہی ورد زباں رہتا اس کے ساتھ ساتھ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی تلاوت کرتے رہتے حتیٰ کہ اگر کہیں میدانِ کارزار میں بھی ہوتے فرائضِ منصبی بھی ادا کر رہے ہوتے تو درودِ پاک کی قسرت کر رہے ہوتے حتیٰ کہ نماز باجماعت پڑھتے تکبیرِ اولہ جو ہے تکبیرِ اولہ جو ہے وہ بھی کبھی بھی فوت نہیں ہوئی یعنی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں اور شروع سے ہی شامل ہوتے ہیں اسی طرح تحجد کی نماز پڑھنا ہمیشہ کی اختیار کی پوری پوری رات جاگنا قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا درودِ پاک کی قسرت کرنا یہ تو اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کا عالم تھا یعنی اللہ کے ساتھ بھی اپنا رشتہ ناتہ بندگی کا استوار رکھا اور ایسے استوار رکھا کہ چھپ کر رات کو جب اٹھنا تحجد کے لیے تو کسی بھی اپنے خادم کو نہیں اٹھاتے تھے کہتے تھے کہ میں اپنے کام کے لیے کسی خادم کو کیوں اٹھاؤں اپنے آرام کے لیے یعنی یہ عبادت حقیقت میں آرام اور سکون اور اتمنان کا ذریعہ ہے یہاں اس دنیا میں بھی اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو کل آخرت میں بھی تو بس خود ہی اٹھتے خود ہی سارا انتظام کرتے تحجد پڑھتے قرآنِ قریم کی تلاوت کرتے درودِ پاک کی قسرت کرتے پھر اس کے ساتھ ساتھ رات کو اگر سوتے بھی تو بس تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ بس عالم حیرت میں ایسے کھڑے ہو جاتے اٹھ جاتے بیدار ہو جاتے اور پھر لوگوں تک راشن پہنچاتے بھیس بدل کر یعنی سیدونہ مرفہ فاروق عظم رضی اللہ عنہ کی سنت کی پیروی یوں کرتے کہ بھیس بدل کر جاتے گلی محلوں میں جاتے ریایہ کے گھروں میں جاتے وہاں پر راشن دے آتے چپکے سے اور ان کی خدمت کراتے حتیٰ کہ دربار میں دن کے وقت بھی آپ نے زنجیر عدل لٹکا رکھی تھی کہ کوئی بھی شخص جسے عدل و انصاف چاہیے کسی پر کوئی ظلم و ستم ہوا ہے تو بس وہ بالکل آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے کچھ سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی وہ زنجیر عدل ہلایتا تو آپ خود باہر آ جاتے اس کی داد رسی کرتے اس کی فریاد سنتے اور اس کو عدل و انصاف جو ہے فراہم کیا جاتا اس کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرنے والا ہوتا تو اس کو انصاف دلایا جاتا تو یوں عادل تھے انصاف پسند تھے اپنی رعایہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا معاملہ کرتے تھے حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہوا تھا دن کے اوقات میں بھی کہ اگر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو کوئی پریشانی ہو یا مجھ سے شکایت ہو کسی سے بھی شکایت ہو میرے کسی اعمال جو ہیں میرے زیر نگرانی جو ہیں ان سے شکایت ہو کوئی بھی معاملہ ہو کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو پریشانی ہو میرے پاس صدھے آ جائیں اور میں ان کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گا تو یوں یہ بہت نمائیں خصوصیات ہیں اور خلفاء راشدین ہی کی سنت کے مطابق اسی وجہ سے اکثر جو علماء ہیں اس وقت بھی اولیاء اکرام بھی اور پھر اولیاء اکرام کے ساتھ ان کا کیسا رشتہ تھا کہ ایسا قرب تھا کہ حضرت خاجہ معند الدین چشتی اجمہری علیہ رحمہ کا بھی انہوں نے جو اہد مبارکہ وہ پایا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی یہ مرید بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اور پھر حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالی حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ان کے ساتھ بھی ان کے باس بھی حاضر ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ بھی قرب تھا تعلق تھا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے اثر کی سنتیں بھی قضانہ کیوں جس نے تحجد بھی کبھی نہ چھوڑی ہو جس کی تکبیر اولہ بھی نہ چھوٹی ہو اور بھی مختلف تذکر نگاروں نے مختلف جو شرائط ہیں وہ بیان کی ہیں تو جب یہ وسیعت کی تھی حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے اور جو ان کے قریبی خدام تھے جب ان کا وصال ہوا تو انہوں نے جب جنازہ لایا گیا جنازہ کا وقت ہوا تو ان کے خدام نے کہا کہ حضرت نے تو یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر جو ہے وہ قضا نہ ہوئی ہو اثر کی سنتیں نہ رہی ہو اسی طرح تحجد کبھی نہ چھوٹی ہو تکبیر اولہ نہ چھوٹی ہو غیر محرم کی طرف نہ کبھی دیکھا ہو بے وضو نہ رہا ہو تو اس طرح کی چیزیں یہ شرائط جب لائی گئیں تو لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھوڑا سا وقت گزرا کوئی بھی باہر نہیں آیا تو اس موقع پر پھر سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ یہ باہر آئے یہ سامنے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت نے میرا راز جو ہے وہ فاش کر دیا تو یوں آپ نے نماز جنازہ پڑھائی یعنی یہ ساری خوبیاں جو ہیں آپ میں موجود تھیں تو یوں ہمارے مسلمان حکمران اصل ہمارے ہیرو ریل ہیروز یہ ہمارے مسلمان حکمران ہیں سب سے بڑھ کر ہمارے لئے کامل نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام خلافہ راشدین رضی اللہ عنہ اہل بیت اتحار علیہ وسلم ہمارے مسلمان نیک عادل حکمران جن میں حضرت سلطان صلاح الدین نیوبی علیہ رحمہ بھی ہیں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ ہیں محمد بن قاسم علیہ رحمہ انگنت نام ہیں اور پھر خصوصاً حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق مخلوق کی بلائی مخلوق کی خیرخواہی چاہنا مخلوق کی خدمت کرنا پھر اللہ کے ولیوں کے ساتھ کیسی نسبت اور پھر عبادت اور سارے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور انہی ہستیوں کی ان لوگوں کی ان حکمرانوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی حکمرانی کے جو اصول ہیں ان کو مرتب کرنا چاہیے اور ان پر پھر عمل کرنا چاہیے تاکہ آج کی جو عوام ہے جو ریایہ ہے ان کو بھی سکھ چین اور آسانیاں نصیب ہو سکیں ناظرین و سامین اس دوران ہمیں جوئن کیا ہے افتخار ڈوگر صاحب نے دو سو آٹھ ریبے سے اور یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی و علیکم السلام ساری ٹیم کو سلام کہا اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا جی شکریہ آپ کا کہ آپ پروگرام کو سماعت کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کرتے ہیں پسندیدگی سے نوازتے ہیں مریم صاحبہ ہیں انہوں نے ہمیں جوئن کیا فیصل آباد سے کہتے ہیں السلام علیکم لکمان بھائی کیا حال ہیں جی و علیکم السلام الحمدللہ انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا جوڑے میں نماز ہو جاتی ہے جی اس کے بارے میں جو فقہہ نے لکھا ہے خاص اور پر جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کو کھول کر غسل کرنا چاہیے کہ بالوں کی تہہ تک بھی پانی پہنچ جائے اور اسی طرح کثیر فقہہ کے مطابق یہ بال جو ہے وہ صحیح طریقے سے اور جوڑے کے علاوہ اگر سمیٹے ہوئے ہوں تو پھر زیادہ بہتر ہے تو بہرحال مزید اس پہ تحقیق کر کے آپ کو اس کے بارے میں مزید بتا دی جائے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے نا اچھے طریقے سے بالوں کو سمیٹا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے کچھ احدیث مبارکہ ایسی ہیں جن کی تشبیح جو ہے علماء اور فقہہ یہ جوڑے سے دیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی عام طور پر اس کو اچھا ان فقہہ کے مطابق ان احدیث مبارکہ جب انہوں نے تطبیق کی تو اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ بہتر نہیں تو اس حوالے سے کئی چیزیں ہیں بہرحال بہتر یہی ہے کہ یہ طریقہ سمال نہ کیا جائے اس سے پرہز کیا جائے دوسرا تبسم صاحبہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا یہ کہتی ہیں سلام علیکم جیوہ علیکم سلام کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور بیک گراؤنڈ میں جو کلام چل رہا ہے وہ سنواد ہیں جی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں اس کو شامل کر سکیں اگر ٹائم ملا تو محمد یاقوب الوی صاحب ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے اس کی اولاد بھی نہ ہو تو اس کا جو سامان ہے وہ کسے دینا چاہیے یعنی اس کے والدین کو یا اس کے خامد کو یہ پوچھا ہے انہوں نے اور سامان سے مراد غالباً آپ کی یہی ہے جہیز کا سامان تو اس میں یہ ہے عرف کچھ چیزیں جو ہیں عرف میں چل رہی ہوتی ہیں تو عرف عام طور پر ہمارے برسغیر پاک و ہند میں عام طریقہ یہی ہے کہ بیٹی کا جو سامان ہوتا ہے وہ بعض اگر طلاق بھی ہو جائے تو والدین کو واپس مل جاتا ہے اسی طرح یہ جو آپ نے معاملہ لکھا تو اس میں بھی عام طور پر والدین کو ہی ملتا ہے تو عرف کے مطابق یہ اس لڑکی کے عورت کے والدین کو دیا جا سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے عبدالعزیز صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں کتنے غزوات اور کتنے سرایہ یہ پیش آئے جی میں عرض کرتا ہوں غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو ایسی مہم کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے اور غزوات اسی کی جمع ہے غزوہ کی جمع تو احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتب کے مطابق تقریباً ستائیس غزوات ہیں جن میں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام خود بنفس نفیس شامل ہوئے اور اسی طرح سرایہ یہ حدیث اور سیرت کی کتابوں کے مطابق تقریباً ستاسی ایٹی سیون سرایہ ہیں سریا کی جمع ہے سرایہ اور سرایہ کا معنی ہے ایسے مہمات جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صرف شامل ہوئے ہیں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام خود بنفس نفیس شامل نہیں ہوئے ہاں آپ ہی کے حکم پر وہ مہمات جو ہیں وہ لڑی گئیں یا وہ مہمات پر صحابہ اکرام کو بھیجا گیا راشد علی صاحب ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم جی وآلیکم السلام کہتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے وقت فرض نماز میں اگر پہلی رکعت میں شامل ہوں تو کیا الحمدللہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا خموش خموش رہنا چاہیے جی جب آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں چاہے دوسری میں دیسری میں تو پھر قرات جو ہے وہ مقتدی پر نہیں ہے امام کے پیچھے ہیں تو امام جو ہے وہ سبی کی طرف سے سبی کا رہبر ہے تو امام اسی لئے مقرر کیا جاتا ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی قراءت الامامی قراءت اللہ کہ امام کی قراءت ہی تمہاری قراءت ہے تو اس لئے اگر تو پہلی رکعت میں شامل ہو چکے ہیں تو پھر سنا پڑھ کر خاموشی اختیار کی جائے اور پھر اس پر یہ بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَامُونَ کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو بہرحال امام صاحب کے پیچھے خاموشی سے مختدی جو ہیں وہ اقتداء کریں گے ان کے علاوہ میں جو ان کے راحت صاحبہ نے اور کہتی ہیں کہ السلام علیکم جیوہ علیکم انہوں نے کہا کہ سوتے ہوئے مجھ پر بوجھ پڑتا ہے تو میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اٹھ جاتی ہوں اس بارے میں بیان کر دیں جی اس میں جسمانی کچھ امراض یا جسمانی طبیعت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے بعض کا اثرات یا ایسا معاملہ بھی ہو تو اس کے لیے یہ ہے اگر تو جسمانی ہے تو اس کا علاج بھی کیا جائے اور خوراک جو ہے اس میں احتیاط کی جائے خصوصا سونے سے کم از کم اڑھائی تین گھنٹے پہلے کھانا کھا چکے ہوں تاکہ وہ کھانا حضم ہو جائے اور رات کو وہ گرانی تبا نہ ہو اور اس کی وجہ سے بعض کا جسم پر بوجھ پڑتا ہے یا تبخیر یا دیگر معاملات ہوتے ہیں حتی کہ ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں تو یہ کھانا جو ہے وہ دو تین گھنٹے پہلے کھائیں حضم ہو چکا ہو ایک چیز اسی طرح اگر کوئی اور مسئلہ ہے جسمانی تو اس کا علاج کروایا جائے اور روحانی طور پر میں ارز کر دیتا ہوں سورہ فاتحہ آیت القرصی اور چار و قل یہ تاک آداد میں پڑھ کر اول آخر تاک آداد میں درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں ہاتھوں پر دم کر پورے جسم پر پھیڑ لیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کی پریشانی سے یا یہ بوجھ جو پڑھتا ہے اس سے نجات عطا فرمائے گا دوسرا اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو آپ بائیں جانب دھوک دیجئے اور آعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھ لیجئے آیت القرصی اس وقت پڑھ لیجئے کلمہ طیبہ بھی پڑھتی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آفیت عطا فرمائے گا وسیم عباس صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم جیو علیکم سلام شکریہ آپ کا تمام لسنرز کا شکریہ اور حافظ محمد شہزاز صاحب ہیں یہ کہتے ہیں سلام علیکم پوری ٹیم کو سلام جیو علیکم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے دوست بھی پروگرام سن رہے ہیں انہوں نے ایک بہت اہم سوال پوچھا ہے کہتے ہیں کہ ساتھ تولے سونا بھی ہے ہمارے پاس اور قرائے کا مکان ہے اپنا مکان نہیں ہے غالباً والد صاحب کے بارے میں انہوں نے یا جو بھی ان کے گھر کے ایک فرد ہے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بے روزگار ہیں اور بیٹے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کماتے ہیں لیکن اتنی کمائی نہیں ہے تو اب کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر زکاة ہے اس معاملے میں میں ارز کرتا ہوں یا تو صرف ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو یا صرف ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا صرف ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر نقد رقم ہو مال تجارت ہو یہ علیدہ علیدہ ہوں یہ یہ ساری چیزیں ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر ان کی مالیت بن جائے اور وہ تقریباً آج کل پنتالیس ہزار کے کم و بیش پنتالیس ہزار روپے بنتے ہیں تو اگر تو پنتالیس ہزار روپے کے برابر یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کے پاس ہیں تو پھر اس پر زکاة جو ہے وہ دینا ہوگی اور پھر وہ اڑھائی فیصد ہوگی یعنی اگر سو حصے کی ہیں تو ان کا جو اڑھائی فیصد ہوگا 2.5% وہ زکاة دی جائے گی تو اس میں پھر وہی بات سال کا گزرنا یہ بھی اگر سال گزر چکا ہے اور آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نقد پیسے مال تجارت سونا چاندی یہ سب ملا کے حاجت ہے اس لیے سے اضافی جتنی چیزیں ہیں وہ ملا کر اگر ساڑھے باون تولے چاندی کے برابر مقدار بن جاتی ہے تقریبا 45000 کے برابر تو پھر اس میں سے سکاد لازمی دینا ہوگی ناظرین و سامین اس دوران ہمیں جوہین کیا ہے عائشہ صاحبہ نے ہرا صاحبہ نے کہتے ہیں سلام علیکم جو علیکم انہوں نے کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں آپ کا شکریہ زاہید السلیم صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم پروگرام بہت اچھا جو علیکم آپ کا بھی شکریہ ہمارے ایک لسنر نام نہیں لکھا کہتے ہیں کہ موبائل اکاؤنٹس میں پیسے رکھنے پر فری منٹس ملتے ہیں تو اس کے بارے میں جی اس میں فقہہ مفتیانے کرام انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں اضافی ہیں ہمارے ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں سلام علیکم لکمان بھائی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لئے بہترین ہو جائے جو علیکم سلام دنیا آخرت میں سب سے بہتر وظیفہ درود پاک ہے اس کے قسرت کیجئے انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا ایک سو چوالیس چک ہے نیہار غالباً چنیوٹ سے احسان اللہ صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا آپ کا شکریہ حافظ احسان صاحب ہیں کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم جیو علیکم سلام کہتے ہیں دی بیسٹ پروگرام شکریہ دعبت العرض کے بارے میں پوچھا ہے مختصرہ نظر کر دیتا ہوں زمین سے ایک جانور جو اس کا خروج ہونا ہے اور تفصیل پھر کسی پروگرام میں ہوگی کہتے ہیں ایک اور ہمارے لیسنر نومان صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی پروگرام بہت اچھا ہے جیو علیکم سلام شکریہ محمد رزوان صاحب ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کے فیصل آباز سے اور یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ شبہ میراج کے دن شبہ برات ہے آپ نے میراج لکھا بیری کے پتوں سے نہانے سے گناہ ختم ہوتے ہیں جی گناہ کا نہیں ہے گناہ ختم نہیں ہوتے یہ اسلاف سے یہ منقول ہے کہ ساتھ بیری کے پتے جوش دے کر نہایا جائے تو جادو کے اثرات سے بندہ محفوظ رہتا ہے سال بھر یہ اسی طرح جو حدیث مبارکہ میں اجوہ خجور کھانے سے جادو کے اثر سے محفوظ رہتا ہے یا زہر کا اثر نہیں ہوتا اسی طرح یہ اسلاف سے منقول ہے اس میں گناہ والا معاملہ نہیں یہ جادو کا معاملہ ہے ناظرین و سامین آپ اپنے سوالات کے جوابات یوٹیوب چینل یادِ الٰہی یوٹیوب چینل یادِ الٰہی سے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل یادِ الٰہی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹس بھی کیجئے